بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا بھر میں فوج اور دفاعی معاملات پر ہونے والے اخراجات سے متعلق سویڈن کے سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک نے 2019 میں ریکارڈ 1.9 کھرب ڈالر فوجی اخراجات کیے گزشتہ ایک دہائی کے دوران 2019 میں عالمی سطح پر ریکارڈ فوجی اخراجات کیے گئے جن میں چین اور بھارت بھی پہلی مرتبہ شامل ہو گئے ہیں یعنی امریکہ اور چین کے بعد بھارت دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے جس نے گزشتہ سال سب سے زیادہ فوجی اخراجات کیے ناظرین اکرام دنیا بھار میں ہونے والے ان اخراجات کا 2018 سے معازنہ کیا جائے تو سالانہ 3.6 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جو 2010 سے سب سے زیادہ اخراجات ہیں ممالک کی انفرادی بات کی جائے تو امریکہ اس فیرست میں پہلے نمبر پر ہے جس نے 2019 میں اکیلے 732 ارب ڈالر خرچ کیے جو 5.3 فیصد اضافہ ہے چین اور بھارت نے 2019 میں بترتیب 261 ارب ڈالر اور 71.1 ارب ڈالر خرچ کیا جو 5.1 فیصد اور 6.8 فیصد اضافہ ہے بھارت کے اخراجات پاکستان اور چین دونوں حریف ممالک کے ساتھ کشیدگی کے باعث بڑھ گئے ہیں ناظرین اکرام جب سے مودی سرکار برسر اقتدار ہے تب تو خیتے میں آگ سی لگی ہے بھارتی حکومت نے مسلمانوں اور دیگر تمام اقلیتوں پر اپنے ملک کی سرزمین تنگ کر دی ہے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے آگ اور خون کا کھیل شروع کر رکھا ہے متنازعہ بھارتی قانون شہریت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں لاکڈاؤن کو 265 دن گزر چکے ہیں پورے بھارت میں لوگ کرونا اور بھوک سے مرتے جا رہے ہیں لیکن بھارتی کے عادت پاکستان دشمنی میں اپنی رعایہ کو بھی زندہ درگور کر رہی ہے بھوک افلاس اور وسائل کی عدم دستیابی سے بے حال جنتا کی فکر نہیں بلکہ خطے میں تھانے دار بننے کی پڑی ہوئی ہے جس میں وہ اپنے تمام وسائل بھی جھونکتا جا رہا ہے ناظرین اگرام امریکہ سے ساڑھے پندرہ کروڑ ڈالر کے مزائل اور تارو پیڈز کے خریدنے کا معایدہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اس سے پہلے بھی بھارت نے جدید ترین اسلح کے امبار لگا رکھے ہیں اور آئے دن اپنے فوجی بجٹ میں اضافہ کرتا رہتا ہے حالانکہ بھارت کا فوجی بجٹ پاکستان کے مجموعی بجٹ سے بھی بڑھ کر ہے ایسی صورتحال میں بھارت کی تمام مضموم کوششیں جنوبی ایشیا میں اپنی تھانے داری کا سکھا جمانے اور بالخصوص خاکم بدہن پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے ہیں ناظرین اکرام اگرچہ پاکستان کے خلاف بھارتی بالا دستی کے خواب کی تعبیر حسرت و غم اور یاس کے سوا کچھ نہیں لیکن پھر بھی عالمی طاقتوں کو برے صغیر میں امن و امان کی صورتحال کو روزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کرنا چاہیے اور دفاعی سامان اور اسلہ کی خرید و فروخت کے معاہدے کرتے وقت خیتے میں امن اور انسانیت کی بقاہ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ مالی وسائل بھوک اور بیماریوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا سکیں جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں امن پھلے پھولے اور انسانیت خوشحال ہو ناظرین اکرام بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف ورزیاں بھی اسی جنگی مہم کا حصہ ہیں بھارتی فوج کی جانب سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سیز فائر معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں جس کے نتیجے میں چار شہری زخمی ہو گئے لیکن یاد رہے کہ اس نازک صورتحال میں افواج پاکستان اور پاکستانی عوام دشمن کی سازش ناکام بنانے کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں مودی سرکار بھارت کو جدید اور روایتی ہر قسم کے اسلحہ اور جنگی ساز و سمان سے لیس کر کے پاکستان کی آزادی خودمختاری اور سلامتی پر اوچھے وار کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے ناظرین اکرام بھارتی وزیر دفاع بھی واضح طور پر باور کرا چکے ہیں کہ ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے بیرون ملک سے مزید اسلحہ خریدنا پڑے گا یہ حقیقت سب پر یہاں ہے کہ بھارت کا اس خطے میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسا کوئی سنگین تنازعہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ جنگ پر منتاج ہو سکتا ہو اس خطے میں صرف پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ اس کی تشکیل کے وقت سے ہی بھارت کی مخاسمت چل رہی ہے اور اس نے دانستہ طور پر کشمیر کا تنازعہ کھڑا کر کے اس ایشو پر بات بے بات جنگ مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے اس کے عزائم کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سب تیاریاں پاکستان کی سلامتی پر شبخون مارنے کی ہی ہیں ناظرین اکرام امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان سے فضائی لڑائی ہارنے کے بعد بھارت کی فوج پر سوالات کھڑے ہو گئے بھارتی فوج کو درپیش چیلنجز اب کسی سے مخفی نہیں لیکن خود سے آدھی فوج اور ایک چوتھائی بجٹ کے حامل پاک فوج کے ہاتھوں اپنا تیارہ گوانا انتہائی اہم بات ہے ناظرین اکرام بھارتی حکومت کے اندازے کے مطابق اگر جنگ چھٹتی ہے تو انڈیا اپنی فوج کو صرف دس دن کا اصلہ پراہم کر سکتا ہے جبکہ بھارتی فوج کے پاس موجود 68 فیصد ہتھیار اور دیگر جنگی سامان انتہائی پرانا ہے جسے اوفیشل سطح پر قدیم تصور کیا جاتا ہے ناظرین اکرام بھارتی پارلیمنٹ کے رکن اور پارلیمانی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے رکن گوگوئی نے کہا ہے کہ ہماری افواج کے پاس جدید سامان کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں 21 سدی کے فوجی آپریشن کرنا پڑتے ہیں جن امریکی اوفیشلز کو بھارت کے ساتھ اتحاد مضبوط بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اپنے مشن کے بارے میں انتہائی مایوس کن باتیں کرتے ہیں کیونکہ بھاری بھرکم بیوروکریسی کی وجہ سے ہتھیاروں کی فروخت اور مشترکہ جنگی مشکوں میں مشکلات پیش آتی ہیں ناظرین اکرام بھارتی قیادت اور فوجی سربراہ کی جانب سے جارہیت کی دھمکیوں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ہماری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان پورامن ذمہ دار ایٹمی پاور ہے بھارت کئی برتبہ ناپاک ازائم کی تکمیل کے لیے کوشش کر چکا ہے لیکن ہمیشہ افواج پاکستان اور قوم نے مو توڑ جواب دیا اب بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہم بھول جانے میں حق بجانے بھونگے کہ بھارت ہمارا پڑوسی اور دنیا کرونا وائرس سے بچاؤ کی جنگ لڑ رہی ہے بھارت اسرائیل اور افغانستان گٹ جوڑ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے وزیراعظم عمران خان قومی سلامتی تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں بحیثیت سچے پاکستانی ہم اس سلسلے میں نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے ہوئے حکومت کے اقدامات کو بھرپور مدد فراہم کریں گے ناظرین اکرام دوسری جانب بھارت میں بدقسمتی سے اس وقت اسلام مخالف لہر بڑی شدت سے موجود ہے مودی حکومت کی بنیاد ایک سیکولر بھارت کے مقابلے میں عملن ہندو طبعہ پر مبنی ریاست اور حکومت ہے ان کے بقول بھارت صرف اور صرف ہندووں کا ہے اور جس مسلم سمیت تمام اقلیتوں کو اگر بھارت میں رہنا ہے تو اسے ہندو طبعہ کی بالا دستی کو قبول کرنا ہوگا اس کھیل کے اصل سرپرست نرندر مودی اور ان کی انتہا پسند جماعت بی جے پی اور اتحادی سخت گیر ہندو جماعتیں یا گروہ ہیں یہی وجہ ہے کہ حالیہ چند برسوں میں بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہمیں مسلم دشمنی یا دیگر اقلیتی لوگوں کے خلاف شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین اکرام عمومی طور پر منطق دی جاتی ہے کہ یہ کام محض مودی حکومت یا ان سخت گیر اتحادیوں کا ہے لیکن یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کھیل میں بھارت کی ریاست کے ادارے بھی شامل ہیں یا وہ اس کھیل میں مودی فاشزم کے ہاتھوں یرغمال بن کر عملی طور پر اس جرم میں برابر کے شریک ہیں ناظرین اکرام حالیہ دنوں میں بھارت بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو عالمی وبا کرونا وائرس سے نبٹنے کی کوششوں میں مگن ہے اس موقع پر بھارت میں اس بہران سے نبٹنے میں جو اتفاق کے رائے نظر آنا چاہیے تھا اس کا فقدان ہے بدقسمتی سے بھارت میں کرونا وائرس سے پہلے جو مسلم دشمنی کی تصویر دیکھنے کو ملتی تھی وہ اس کرونا بہران میں اور زیادہ شدت سے دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے بڑا الزام تو مسلمانوں پر لگایا جا رہا ہے کہ بھارت میں پھیلنے والے کرونا وائرس کے اصل ذمہ دار مسلم طبقہ ہے مارچ میں ہونے والے ایک بڑے اسلامی اجتماع کو بنیاد بنا کر تبلیغی جماعت سمیت مسلم آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس الزام کے بعد ایک سخت رد عمل ہمیں فطری طور پر مسلم آبادی کے خلاف دیکھنے کو ملا ناظرین اکرام یہ شکایت عام ہو رہی ہے کہ بھارت کے مختلف شہروں اور بالخصوص ان علاقوں میں جہاں سخت گیر ہندووں کی سیاست کا غلبہ ہے وہاں ہسپتالوں میں مسلمانوں کو ہندووں کے مقابلے میں مذہبی تفریق کا سامنا ہے انسانی حقوق کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں تھی لیکن اب وہاں آہستہ آہستہ ہندو اور مسلم وارڈ کی بنیاد پر مریضوں کی تقسیم کی جا رہی ہے ناظرین اکرام جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے کوئی نیا پہلو نہیں ہے پچھلے کئی برسوں سے مودی حکومت انتہا پسندی اور مسلم دشمنی کی سیاست کر رہی ہے اس پر عالمی اداروں حکومتوں انسانی حقوق سے جڑے اداروں اور ان کی ریپورٹس موجود ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت کی ہندو طوا کی سیاست صرف مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ دیگر اقلیتوں سمیت خود بھارت کی بھی سلامتی کے لیے خطرہ ہے کیونکہ بھارت میں موجود بیس کروڑ مسلمانوں کو اگر طاقت کے انداز میں دیوار سے لگایا گیا تو اس کا ایک بڑا رد عمل بھارت کی داخلی سیاست میں غالب ہوگا اور اس سے نبٹنا آسان نہیں ہوگا ناظرین اکرام مسئلہ یہ ہے کہ آج کا بھارت اور مودی حکومت کے اس فاشزم کے کھیل کو کیسے روکا جائے کیونکہ بھارت کی حضب اختلاف کی جماعتیں سیبل سوسائٹی اہل دانش سمیت کئی طبقات تسلسل کے ساتھ مودی حکومت کی انتہا پسند پاریسیوں کو چیلنج کر رہے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکل پایا مودی حکومت کی انتہا پسند پاریسیوں کو چیلنج کر رہے ہیں